اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل زی کے بیوٹی کور نیر فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک فیس ان بوڈی سکرپٹ کا جو ہے ریویو شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہ جو ہے یہ ایکس کیوم کمپنی کا ہے دوستو ایکس کیوم کمپنی جو ہے یہ بہت ہی زبردست کمپنی ہے اس کا جو ہے پرائمر اور اس کا جو ہے فاؤنڈیشن اور اس کے جو ہے اور بھی بہت سے پروڈکٹس جو ہے میرے استعمال میں ہیں انشاءاللہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ میں ان کے بھی جو ہے ریویوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ان کے جو ہے مجھے ریزلٹس بہت جو ہے اچھے ملے ہیں بیچ میں سے کچھ پروڈکٹس کے تو میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ضرور ان کو بھی شیئر کروں گی لیکن آج باری ہے ایکس کیوم فیس ان بوڈی سکرپ کی ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں صرف اس پہ بات ہوگی اور یہ جو سکرپ ہے یہ پپایا سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے پپایا کی خوبیاں شامل ہیں یہ وائٹننگ مویسٹ سکرپ ہے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ سکرپنگ جو ہے ہماری سکن کے لئے کتنی ضروری ہے جہاں پر کلنزنگ ٹوننگ ضروری ہے وہاں پر سکرپنگ بے ایک نہایت اہم رول ادا کرتی ہے تو دوستو سکرپنگ جو ہے بیسیکل یہ مثلے کرتے ہیں کہ یہ ہماری سکن سے ڈی سکرپ جو ہے ہماری سکن پہ گلو لے کر آتا ہے اگر ہم اس کو ریگلر بیسس پہ اور جس طرح سے مطلب ایک اس کا طریقہ ہے اس طریقے سے استعمال کریں تو ہماری سکن وہ کافی فرش رہتی ہے ساتھی ساتھ جو ہے اس پہ اچھا ساتھ جو ہے پیارا سا گلو بی آتا ہے جب بھی سکرپنگ کریں اس کو اس طریقے سے کریں ڈیلی بیسس پہ نہ سہی آپ جو ہے ایک دن چھوڑ کے کر لیا کریں لیکن اس کو ذرا طریقے سے آپ کیا کریں اور طریقہ جو ہے میں آپ لوگوں سے کاف شیئر کر چکی ہوں یہی کہ آپ نے ہاکی ہاتھوں سے کرنا ہے تو دوستو یہ ایکسکیوم سکرپ ہے یہ آپ اس کو فیسس اور بوڈی دونوں پہ استعمال کر سکتے ہیں کچھ سکرپ ہوتے ہیں فیس کے لیے ہوتے ہیں بوڈی کے لیے نہیں ہوتے تو پہلایا فیسس اور بوڈی سکرپ ہے اس کو آپ فیسس کیساiu باریس پہ بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ آل سکن ٹائپس کے لیے ہے ضروری نہیں ہے کہ جسٹ آئلی سکن یا پھر ڈرائی سکن کے لیے ہے تو آپ جو ہے اس کو بلا جی جگ کسی بھی سکن پر استعمال کر سکتی ہے دوستہ پپایا ہماری سکن کو مائسٹ رکھتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہماری سکن کو اوور ڈرائی ہونے سے بچاتا ہے اور ہمارے سکن کے جو ہے اوپن پورز ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان پر بھی اثر انداز اس طرح سے کرتا ہے جو میل کو چیل ہوتی ہے ان کو صاف کرتا ہے اور وقت آنے کے ساتھ جو پورز ہیں وہ منیمائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ لوگ نہیں جانتے کہ فیس پہ جو اوپن پورز ہوتے ہیں وہ کس حد تک تباہی کا جو ہے وہ ایک بنتے ہیں زریعہ بنتے ہیں ہم اس کو بہت نارمل سے لیتے ہیں پورز ہمارے جو ہے فیس پہ ہوتے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ شروع سے قدرتی طور پہ ہوتے ہیں لیکن جب وہ پورز اپنے سائز میں بڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں آپ کی سکن کی جو ہے ایک اچھی سی لکس کو خراب کرتے ہیں سکن سموت نظر نہیں آتی اور ایسی سکن کی اگر صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو پمپل زانا تو لازمی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ جو ہے آپ نے فوکس اسی اس پر رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے ان پورز کو منیمائز کرنے کے چکروں میں لگے رہنا ہے وہ اس طرح سے اگر آپ ٹوننگ کرتی ہیں تو اس سے بھی جو ہے آپ کی جو پورز ہیں وہ منیمائز ہو جاتے ہیں ٹونر میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو جو ہے سکرابنگ بھی اگر آپ کرتی ہیں کسی اچھے سکراب کے ساتھ تو وہ نہ صرف جو ہے آپ کی سکن سے ڈیڈ سکن سیلز کو ریموف کرے گا ساتھ ایساتھ آپ کی سکن کو بھی فریش کرے گا آپ کی سکن کو جو ہے فائدہ پہنچائے گا اگر آپ کو غیرمیاری سے لے لیتے ہیں سکراب کیونکہ سکراب تو مارکٹ میں ہر طرح کے اویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو غیرمیاری لے لیتی ہیں تو جو آپ کی سکن کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوتا تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کو فائدہ دیں وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اس لئے کچھ بھی استعمال کرنے سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو مدنظر رکھنا ہے لیکن یہ جو میرے پاس ابھی جو ہے یہ سکراب دوستو یہ ہر طرح کی سکن کے لیے ٹھیک ہے اب میرے سکن آئلی ہے تو اس نے مجھے بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے آپ جو ہے اس کے اپنے بازوں بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے پیروں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی جو فریگنل سے وہ اتنی زبردست ہے کہ آپ جب اس کو استعمال کر لیں گی ہاتھ پر مند دھو بھی لیں گے اس کے بعد بھی جو ہے ایک پیاری سی خوشبو ایک پیاری سی فریشنس جو ہے آپ کو فیل ہوتی رہے گی اس کا پلس پوائنٹ جو ہے مجھے یہی لگا ہے کہ ایک اچھا سا مطلب ترو تازہ سا احساس ہوتا ہے اور ترو تازگی جو ہے جب دماغ میں اگر ہمارے سمع جائے کہ ہان جی بہت اچھا فیل ہو رہا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے یہ رونہ خود بہت چہرے پہ آ جاتی ہے تو اس کی مزید کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو جو ہے ایک اچھا سا احساس جو ہے وہ دے گا اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے چہرہ دھونا ہے اگر آپ نے چیہرہ دھونا سا رہی ہے آپ کو جو ہے کلنزنگ کر لیجیے جو ہے کلنزنگ کر کے اپنا چھرہ جو ہے صاف کر لیجئے اس پر سکرب بھیگر رہی ہے اپنا خوشبو سکربیں Oui proof تباگا پرشے میں آپ کے ل intersect بائن ھلاکی ہاتھ ہی ہیں پر کم ، آپ کو کچھ سکرب ایساپ بات志ف miscon، مسائج اپنے اپنی ہمچ چہرے پر اپلائے کرنا ہے اور ہر جگہ جو آپ نے ہلکا 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 سرکولر موشن میں مساج کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ میل کو جل تمام کی تمام نکل رہی ہے آپ کو جو ہے واضح نظر آئے گی نکلتی ہوئی اس کے بعد جو ہے آپ کسی بھی سپنگ سے اپنا چہرہ جو ہے ساف کر لیجئے اس کے بعد کوئی بھی اچھی سی مویسٹرائزنگ گریم آپ اپنے چہرے پر اپلائے کر لیجئے یہ سردی اور گرمی اور دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے جسٹ ونٹرز کے لیے نہیں ہے یا جسٹ سمر کے لیے نہیں ہے آپ جو ہے اس کو دونوں سیزنز میں بڑی ہی آسانی سے لگا سکتی ہیں اور حوائد حاصل کر سکتی ہیں دوستو آپ نے اس کو جو ہے دو سے تین منٹ تک استعمال کر سکتی ہیں ٹائم نہیں ہے تو ایک منٹ بھی کر لیں تو کافی اگر آپ سے ڈیلی بیسز پر کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک منٹ جو ہے وہ کافی ہوگا اور آپ جو ہے دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کتنی نیٹ ہو گئی ہے وقت کے ساتھ سے تفیل کریں گے کہ آپ کی سکن سمودھ ہوتی جا رہی ہے ساتھ اس پر گلو آتا جا رہا ہے آپ کی سکن جو ہے وہ صاف ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک چیزے پر رونکس ہی رہے گی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے سوچیں کہ کہیں جانا ہو تو ایک اچھا سا میک اپ کر لے جائے اچھا سا مہنگا سا میک اپ خرید لیا جائے تو کہیں بھی جانا وہ اپلائے کر لیں تو بس ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے دوستو میک اپ سے ہٹ کے بھی آپ کو اپنی سکن کا جو ہے بہت نیٹن کلین دکھنا ہے آپ لوگ کے ساتھ میں کلنزر شیئر کر چکی ہوں ٹونر شیئر کر چکی ہوں گھر پہ بنانا بھی ساتھ ساتھ جو ہے میں اگر آپ بازار سے لینا چاہ رہے ہیں تو میں نے وہ ٹونر بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب آج جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ سکرپ شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی میں نے فیشلز جو آپ لوگ کے ساتھ جن کے ریویوز میں نے شیئر کیے ہیں ان میں بھی جو ہے سکرپ موجود ہیں تو اگر آپ اس طرف نہیں آنا جا رہی ہیں ایکس کیوم کا نہیں لینا جا رہی ہیں تو آپ ان میں سے بھی کوئی سکرپ جو ہے وہ اپنی مرزی سے سیلیکٹ کر سکتی ہیں تو یہ ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ سامنے جو ہے میں نے بہت سی چوائسز رکھی ہیں اور یقین کیجئے یہ تمام کی تمام سکرپ جو ہے یا ٹونر یا فیشلز سوری کلنزرز میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں تمام کی تمام کے ریزلٹس بہت ہی چاندار ہیں بہت ہی مزے کے ریزلٹس ہیں کیونکہ بازار آپ سلے جائے تو آپ کو بہت بہت سی پروڈکٹس جو ہے آپ کو ملیں گی تو آپ کو نفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہنچی کون سی جو ہے میں سے لینی چاہیے یا اچھی ہے یا نہیں تو آپ لوگ کے سامنے جو ہے میں نے اپنے چینل پر بہت سی پروڈکٹس شیئر کی کر رکھی ہیں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا سلیکٹ کرنے میں ٹھیک ہے تو آپ چاہیے تو آپ جو ہے میری پلیلسٹ میں جائے اور وہاں جا کے آپ دیکھ سکتی ہیں دوستو یہ ایکس کیوم کا جو پپایا سکروپ ہے یہ سی طرف سی طرف پپایا میں ہی اویلیبل نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو نیچرل ایلو ویرا میں بھی ملے گا ساتھی ساتھ یہ آپ کو ککمبر میں بھی ملے گا آپ کو سٹروپیری میں بھی ملے گا اور ساتھی ساتھ آپ کو کوکونٹ فلیور میں بھی ملے گا اور یہ تمام کے تمام ہی بہت زبردست ہیں میرا واسطہ سے صرف پپایا سے پڑا ہے میں نے پپایا ہی سلیکٹ کیا کیونکہ پپایا جو ہے ہماری سکن کے لیے بہت بہت زبردست ہے اس کے ساتھ ایلو ویرا بھی بہت زبردست ہے اور کمبر سٹروپیری اور ساتھی ساتھ کوکونٹ بھی تو آپ کوئی سا بھی لینا چاہیں اپنی سکن کے ساپ سے لے سکتی ہیں سکن کی ورائٹیز میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتی ہیں یا کوئی بھی خوشبو آپ پسند کرتی ہیں تو اسے ساپ سے جو ہے اب جیسے یہ پپایا ہے تو اس میں سے ایسا نہیں ہے کہ پپایا کی خوشبو آ رہی ہے اس میں جو ہے ایک بڑی ہی پیاری سے خوشبو آ رہی ہے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتی ہیں دوستو اس پر منشن ہے کہ یہ 100% نیچرل پپایا سکرپ ہے اب مجھے نہیں بتا کہ اس میں سو فیصد پپایا کی خوبیاں پائی گئی ہیں یا نہیں بٹ اس کے ریزلٹس بہت شاندار ہیں جیسے ریزلٹس ہم جاتے ہیں اس سکرپ نے سیم ٹو سیم مجھے ویسے ہی ریزلٹس دی ہیں تو اس لئے جو ہے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو ہو سکتا ہے اگر میری کچھ بہنیں یا میرے بھائی سوچ رہے ہیں کہ سکرپ لینے کے بارے میں اور سوچ رہے ہیں کہ کون سا لینا چاہیے تو میری یہ ویڈیو جو ہے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی امید کرتی ہوں اور امید ہی کر سکتی ہوں کہ ہیلپ فل رہی ہو تو فرنس یہ تھے میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں اپنوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور نیو دیکھنے والے چینل سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تو مل دی ہوں کسی نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ پلس نیو پروڈکٹ کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ